انپڑا اولاد لیکن ماں باپ کی فرما بردار ہو اس سے بہتر ہے کہ اولاد متقی پرہزگار ہو لیکن والدین کی نافرمان ہو جہاں سورج اُبرتا ہے وہاں راب بھی ضرور ہوتی ہے بگر جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرہ کبھی نہیں آسکتا انسان اگر کتابوں کی اسی صندوق بھی پڑھ لے لیکن اس کا علم سے فائدہ اسی وقت دیتا ہے جب وہ ان تین باتوں پر عمل کرے دنیا کی محبت نہ رکھے شیطان کو دوست نہ رکھے کسی کو تکلیف نہ دے جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایسا ہے جیسے کوئی بیمار ہو اور اس کے پاس دوا تو ہو لیکن علاج نہ کرتا ہو ایک عالم کی موت جو حلال و حرام کو جانتا ہو ہزار عابد رات کو جاگنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے سے زیادہ نقصاندہ ہے صرف جاہلی بے وقوف نہیں ہوتے بلکہ وہ تعلیم یافتہ بھی بے وقوف ہوتے ہیں جو علم کا صحیح استعمال نہیں جانتے علم میں ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سہ زمین پر لگانے سے عقل کے پھول لگتے ہیں اگر انسان اولاد کو علم و تربیت کے بجائے صرف دولت دے کر جاتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے پرندوں نے بچوں کے لئے گھونسلا تو بنا دیا لیکن اوڑنا نہیں سکھایا علم کے سمندر میں تیارنے والے بچوں کے لئے کشتی مت بنیے کہ آپ کے دھکیلنے پر چلیں بلکہ انہیں اپنی طاقت سے تیار نہ سکھائیں اگر انسان روز ایک نئی بات بھی سیکھنی فرض سمجھ لے تو صرف ایک سال میں تین سو پینسٹھ مسئلوں کو جان لیں تھوڑا علم بھی فائدہ مند ہے اور یہ بات اس سے بہتر ہے کہ انسان بلکل ہی جاہل رہے کتاب ہی ایک ایسی دوست ہوتی ہے جو منافقت نہیں کرتی اگر اس پر زیادتی بھی کریں تو ناراض نہیں ہوتی ترہ ترہ کی عام کتابوں کے پڑھنے سے معلومات تو بے شک بڑھ جاتی ہیں مگر مزاج بگڑ جاتا ہے کتاب کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے ورنہ چمچے کی طرح کیا فائدہ کہ رہے تو رنگ رنگ کے کھانوں میں مگر کھٹے میٹھے مختلف ذائقے کی خبر نہ ہو برا معلم صرف ایک مدرسہ بگاڑتا ہے مگر بری کتاب ایک عالم کو تباہ کر دیتی ہے کتاب ایک ایسا بہترین ساتھی ہے جو کسی کا راز دوسرے پر ظاہر نہیں کرتی ہر شخص ایک گہری کتاب ہے بشرتے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ چین ہی کیوں نہ جانا پڑے مگر یہ نہیں کہا کہ خدا کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ اللہ تعالیٰ لوگوں سے دو علم چاہتا ہے ایک یہ کہ وہ اپنے عبد یعنی بندہ ہونے کو جانے اور دوسرا خدا تعالیٰ کی ربوبیت یعنی رب ہونے کو جانے علم پڑھنا اور اس کا بڑھنا بے فائدہ ہے جب تک کہ آتات اور خوف بھی ساتھ نہ بڑھیں